جناب سلام علیکم کون ہے میرے ساتھ ہیلو اسلام علیکم علیکم السلام بھائی ساتھ محمد میسے میرا نام ہے میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا اس میں سوال یہ تھا جو آپ بھول گئے تھے میں نے پوچھا تھا بیداتی مولوی کے پیچھے نماز جماعت اور نماز جماعت اوکی اوکی سمجھے آپ سنو آن لائن سنو دیکھیں مجھے شاید مل جائے وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں اوکی مائی کتاب ہے الفروع من الكافی جزء ثالث چابدار الكتب الاسلامیہ دیکھیں بھائی صحیح ہے نقلی کتاب توڑی ہے کتاب الصلاة باب من لا یقع الصلاة خلف فمن لا یقتدابه کس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اوکی یہاں پر حدیث نمبر پانچ قلت لے ابی جعفر علیہ السلام میں نے ارز کیا حضرت مولا قرآن ناتق حضرت امام باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اخدس میں انموالیك قد اختلفو فاوصلی خلفهم جميعا آپ کے شیعے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں عقائد میں اختلاف عمل میں اختلاف وغیرہ یا میں ہوں سب کی پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جو بھی شیعہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا کہ نہیں ہر ایک کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے صرف اس شخص کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو جس کی دیانت داری پر جس کی دیانت پر تمہیں اعتماد ہے اس کی دیانت پر اس کی دین پر تمہیں اعتماد ہے ٹھیک ہے نا عزیزو تو یہاں پر بدعتی جو آدمی ہے اس کی دین پر ہے یہ جو مولوی کہتا ہے نا کہ عدالت امام جماعت میں عدالت شرط ہے کسی حدیث میں نہیں ہے عدالت شرط ہے اور عدالت کی جو تعریف کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے جماعت عمریہ سے لے کر آئے ہوں گے پتہ نہیں کام سے لے کر آئے عدالت شرط نہیں ہے شرط کیا ہے اس کے دین پر آپ کو دیندار آدمی ہو اس کے عقائد صحیح ہو اس کا عمل صحیح ہو ٹھیک ہے نا آپ ایسے شخص پر آپ یعنی لفظ عدالت نہیں ہے وثوق بالدین دین پر وثوق لفظ یہ ہے حدیث شریف اب ایک شخص اگر بدعتی ہے تو کہاں آپ کو کفریہ ہے اس کے عقائد ہیں اس کی دین پر آتو آپ کا وثوق ہے ہی نہیں ہے تو جس کی دیانت پر آپ کو ایمان نہیں ہے اس کے پیچھے آپ نہیں پڑھ سکتے جس کا عقیدہ خراب ہے یا جس کا عمل خراب ہے اس کے پیچھے نماز ہی پڑھ سکتے کیونکہ وثوق دین میں وثوق یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر عقیدے میں اس کا ہے وہ جو شخص بھی سوال کر رہا ہے کہ آپ کے شیعہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں وہ اختلاف جس پہ بات پہ نہیں ہے کہ بعض شیعہ گناہکار ہے بعض شیعہ مثلا بعض شیعہ متقی ہیں اس کی بات نہیں کر رہا وہ اختلافی عقائد کی بات کر رہا ہے کہ آشیوں میں عقائد میں اختلاف ہے ہم کس کی پیچھے نماز پڑھیں اس کی پیچھے پڑھو جس کی دین صحیح ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے بات تو اس کی ہو رہی ہے حدیث میں تو یہ امام جماعت اس کا عقیدہ صحیح ہو یہ نہایتی اہم بات ازا تقلیدی وغیرہ عقیدہی باتیں لیں گا ان کے دین پہ وہ سوخ ہے آپ کو مجھے تو وہ سوخ نہیں ہے